قدیم زمانے میں مغل روڈ کو شاہرہ نمک کہا جاتا تھا سلک روڈ کے بعد مغل روڈ وادی کشمیر کو ملک کی دیگر ریاستوں سے جوڑنے کا واحد راستہ ہے وادی کشمیر کے زلہ شوپیان کو جمعو خطے کے پنچ اور راجوری ازلا کے ساتھ جوڑنے والا تاریخی مغل روڈ اگرچہ اپنی خوبصورتی کے سبب مشہور ہے لیکن انتظامیہ کی لاپرواہی اسے تباہ کر رہی ہے شوپیاں سے ہر پورا تک کئی مقام پر کورا کرکٹ کے علاوہ جانوروں کے فضلے کو سڑک کے دونوں طرف ڈال دیا گیا ہے جس سے اس سڑک کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہے کورا کرکٹ اور جانوروں کے فضلے کے بدبو سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہی کے سبب سڑک پر گندگی فائل رہی ہے مقامی عوام نے حکام سے سڑکوں سے کورا اور گندگی کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا ہے یہ قومی شہرہ کے بعد دوسری سڑک ہے جو کشمیر کو جمہو خطے سے ملاتی ہے قابل افسوس بات ہے کہ جو شپیان قصبہ ہے یہ اس وقت مینسپل کمیٹی کی آدمی توجہی کی وجہ سے ایک پرانہ کھنڈر اور گوبر گلازت کا ڈیر بن چکا ہے خاص کر اب جبکہ وزیٹرز باہر کے ٹوریسٹ یا کشمیر کے جو لوگ سیرت افری کے لیے مگر روڈ دیکھنے جاتے ہیں پیر پنچال یا جو دیگر سہت افضا مقامات یہاں سے ہے دو بی جن پیر کی گلی جمہو سے جو لوگ راجوری اور پنچ سے شرنگر آتے ہیں ان کا راستہ بھی اب شپیان سے ہی بنتا ہے شپیان قصبے سے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہتے ہیں کہ سارا راستہ جو اس میں ہے خاص کر جو شپیان سے چوگام بری حالن تک بنتا ہے وہ گوبر اور گندگلازت کے ڈیر سے بڑا ہوا ہے افسوس کی بات ہے کہ جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو اپنا موہ ڈنک نہ پڑتا ہے یہ ایڈنسٹریشن کی آدمی توجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں ہم جو ڈپٹی کمیشنر صاحب یہاں کے ہیں اور جو ایکزیکیوٹو اپسر ہیں ملسپل کمیٹی کے ان کو دیکھ لینا چاہیے اور سب سے پہلی جو فرصت ہے ان کی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے ملسپل کمیٹی 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 ک